ہیلو گائز ایکسٹینسیف شو موڈلنگ ریفرنس ایمیجز کی سپورٹ سے اس ٹوٹوریل کو میں نے پارٹس میں بریک کیا ہے لیٹس سٹارٹ ویٹ پارٹ سیکس ہیلو گائز آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایکسٹینسیف شو موڈلنگ کے پارٹ سیکس کے ساتھ میں سارے ٹوٹوریلز میں ایک ایلیمنٹ ایک پارٹ کا اس شو کے لیے ذکر کرتا رہا ہوں اور وہ میں اس کو پائپ کے نام سے آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا رہا ہوں پائپ یا باورڈر آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ اس باورڈی کو اور سول کو آپ کو میڈل پارٹ نظر آرہا ہے یہاں پر اس باورڈر میں کریئٹ ہونا ہے اور اس باورڈر کو کریئٹ کرنے کے لیے ہم نربز کروز کا سہارہ لیں گے اس سے پہلے کہ میں نربز کروز پہ جاؤں سب سے پہلے میں ان ساری سائٹس کو اور ان سارے ایلیمنٹس کو بند کر دیتا ہوں اور ہائٹ کر دیتا ہوں اور ہائٹ کرنے کے بعد میں شفٹ اے پریس کرتا ہوں کروز میں جاتا ہوں اور یہاں پر بزیر اور سرکل بزیر کروز لینے کے بجائے میں نربز کروز کو لے کر آتا ہوں آپ اس باورڈر کو اور اس پائپ کو بزیر کروز سے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ نربز کروز سے اس لیے کروز کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ میں مایا کا یوزر رہا ہوں اور مایا کے اندر جو کروز ہیں وہ نربز کروز ہی ہیں اب انہوں نے اور بوسرے کروز بھی انٹریڈیوز کر دی ہیں تو یہ میرے لیے ریلیٹیب آسان ہے لیکن اس کا یہ کوئی فارمیولا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو نربز کروز سے ہی کریئٹ کرنا ہے بلکہ آپ اس کو بزیر کروز سے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں بٹ ون آف دا آپشن اس نربز کروز ہم آگے جا کر کبھی کروز کے اوپر اور بات بھی کریں گے اور اس کے کیونکہ ٹوٹوریلز کریں گے تو اس سے آپ کو بہت آئیڈیا ہو جائے گا لیکن میجر پارٹ میں یہی کور کر دوں گا آپ کو اس ٹوٹوریل پارٹ سکس میں ایکسٹینسیف شو موڈلنگ کی تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہی میں نے نربز کریئٹ کیا میرے پاس ایک یہ لائن کریئٹ ہو گئی ہے اور یہ ایک انگلر لائن ہے جو کہ اس طرح سے پرسپیکٹیف میں نظر آ رہی ہے لیکن اگر میں اس کو ٹاپ ویو میں لے کر چلے جاؤں تو یہ آپ کو ایسے یہاں پر نظر آ رہی ہے میں کام یہ کرتا ہوں کہ سول کو صرف اور صرف انہائٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ سول نظر آ رہا ہے اور اگر میں اب پرسپیکٹیف ویو میں جاؤں تو کیونکہ ہم نے سول نیچے بسپلیس کر دیا تھا زیڈ ایکسز میں تو اب آپ کو یہ کب آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے جو کہ اس سے اوپر ہے اور اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کو اوپر لے کر جاتے اس کے اوپر سارے کے سارے آپشنز ویسے ہی اپلائی ہوں گے موو کے سکیل کے روٹیٹ کے آپ اس کو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ کام کرتا ہوں کہ میں ٹاپ ویو میں جا کر اس کو ڈسپلیس کر دیتا ہوں اگر آپ یہ بلو آئیکن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر یہ جو آ رہا ہے یہ بڑے کام کی چیز ہے اگر میں اس سے اس کو موو کروں تو اس وقت سیملٹینسلی اس نے وائی ایکسز اور ایکس ایکسز کے اوپر موو کر دیا دروائیس یہ ایکسیز جو ہیں وہ رسٹرکٹڈ ہوتے تو میں نے اس کو یہاں پر موو کر کے رکھا اور اب میں اس کو روٹیٹ کرتا ہوں اور چونکہ میں اس وقت ٹاپ ویو میں ہی ہوں تو اس لیے مجھے اس کو رسٹرکٹ نہیں کرنا کسی ایکسز کو میں نے اس کو روٹیٹ کر کے یہاں پر رکھ دیا اور میں اس کو قریب لے کر آ گیا ہوں اور یہ یاد رکھی گا کہ میں ٹاپ ویو میں ہوں کیونکہ مجھے ٹریس کرنا ہے یہاں پر بیسیکلی اس سول کے شیپ کو ٹریس کرنا ہے تو آٹومیٹیکلی باڈی کا اور کیپ کا جو پروفائل ہے وہ بھی ٹریس ہو جائے گا تو میرے لیے یہ زیادہ آسان ہے اس صورتحال میں دیکھیں سیچویشن بار بار چینج ہو سکتی لیکن اس صورتحال میں میرے لیے اس سول کو یہاں پر رکھنا آسان ہے میں اس کرو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور جب میں اس کے ایڈٹ موڈ میں جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گا کہ یہ چار سٹریٹ لائن آپ کو ییلو کلر میں نظر آ رہی ہیں یہ بیسیکلی اس نرپ کرو کا پروفائل ڈیفائن کر رہی ہیں ان کو ہم مایا میں حل کہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھی گا کہ یہی وہ سٹریٹ لائنز ہیں جو کہ ہیڈن ہوتی ہیں آبجیکٹ موڈ میں کرو کے اور یہ ایکچولی کرو کا پروفائل ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ ہم ان کو ایڈٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہم کرو کیوں پر آئیں یہ نرپ کرو کا طریقہ ہے بزیر کرو میں ایسے نہیں ہوتا تو یہ سٹریٹ لائنز جو ہیں اگر میں ان کو ہلز کہہ دیتا ہوں which is h u l l s یا ہل one ہل اور the plural is ہلز تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بیسیکلی اسٹریٹ لائنز ہی ڈریون ہوتی ہیں لیکن mathematical فارمیولے اور اس کے process کے حساب سے یہاں پر finally curve آپ کو create کر کے دکھاتی ہیں تو output اس کا یہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو black curve آپ کو نظر آ رہا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو میں اس curve میں جا کے کروں گا یہ کہ میں اب چونکہ اس کے edit mode میں آ گیا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کے profile کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا سا اور نیچے لے کر جاؤں گا کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس کے اندر detail چاہیے یہاں پر بھی میں اس کو تھوڑا سا یہاں پر رکھوں گا اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک profile تو یہ create میرے سامنے ہلکی سی ہو گئی ہے جو کہ میں اس کے ساتھ trace کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کرنا یہ ہے کہ میں soul کے ساتھ لے لے کر اس کو چلوں گا اور اس طرح سے میں اس کو track کروں گا اب طریقہ کیا ہے کہ میں اس کے final point کے اوپر جاؤں گا جو کہ یا تو یہ end point ہے یا یہ end point ہے یعنی کہ میں اس کے extreme points کی طرف جاؤں گا صرف آپ نے یہاں نہیں دیکھنا یہ کرب آ کر یہاں پر ختم نہیں ہو گیا اور میں ای پریس کروں گا جیسے ہی میں ای پریس کروں گا میرے پاس ایک اور point جو ہے وہ create ہو گیا اور اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ profile کو ساتھ لے کر چلنا شروع ہو گیا ہے اسی طرح سے میں ای دوبارہ پریس کروں گا یہ بالکل extrusion ہے جو کہ اس وقت ہو رہی ہے اور میں اس کو لے کر آوں گا یہاں پر اور اب میں اس کے ساتھ اس کو یہ دیکھئے میں blue icon سے اس کو set کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں اس کو یہاں لے کر آوں گا اور اس کو میں اتنا قریب لے کر آوں گا اور اب مجھے چونکہ اس کی profile بنانی ہے میں اس کو اب یہاں پر رکھوں گا then i press e again اور اب میں یہاں پر آوں گا تو دیکھئے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ profile جو ہے وہ بننا شروع رہا ہے مجھے number of points زیادہ چاہیے یہ یاد رکھی گا کہ number of points بہت زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن اتنے کم بھی نہیں ہونے چاہیے کہ یہ profile جو ہے وہ trace نہ ہو سکے پھر پریس کروں گا اور یہ میں اب لے کر آوں گا یہاں پر e press کروں گا اور یہ میں اب create کرنا شروع کروں گا اور یہ میں میرا curve جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے اور میں اس کو اگر تھوڑا سا speedy کر دوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ یہ curve جو ہے وہ کیسے create ہوا ہے اور 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 اب یہاں پر آ کر میں ان دونوں start and end point دونوں ایک دوسرے کے بلکل قریب آگئے میں اس curve کو close کیسے کروں گا دیکھیں یہ curve یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ curve یہاں تک آ چکا ہے میں ان دونوں start and end point کو select کروں گا اور f press کروں گا جیسے ہی میں f press کروں گا یہ curve یہاں پر آ کر میٹ ہو جائے گا ہم object mode میں دوبارہ چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ curve جو ہے وہ create ہو گیا ہے اب مجھے کرنا یہ ہے کہ یہ precise تو نہیں ہے مجھے اب اس کو precise کرنا ہوگا لیکن اس سے پہلے میں ایک اور کام کروں گا اور وہ یہ کہ اس curve کو لوں گا select کروں گا select کرنے کے بعد میں یہاں پر آوں گا اور اب آپ دیکھیں جیسے object data properties ہوتی تھی اسی طرح سے یہاں پر curve کی object data properties بھی موجود ہیں چونکہ یہ curve ہے تو اس لیے آپ کو یہ symbol curve کا دکھا رہا ہے میں یہاں پر آ کر click کروں گا اور click کروں گا تو یہ مجھے کہہ گا یہ 2D ہے 3D ہے whatever it is اس کو آپ ایسے ہی رہن دیجئے اس کی resolution review جو ہے وہ اس وقت 12 ہوا ہوا ہے اس کو بھی تلحال یہ ہی رہن دیجئے ہم اس کی smoothness کو اس سے بڑھا سکتے یہ وہ parameter اگر میں اس کو بڑھانا شروع کروں تو یہ مزید smooth ہونا شروع ہو جائے گا لیکن میں نے points جو ہے وہ کافی ٹھیک دیئے ہوئے ہیں زیادہ دیئے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہ پڑے اگر پڑ گئی تو میں اس value کو بڑھاؤں گا اور اب میں geometry میں آ جاؤں گا اور geometry میں آنے کے بعد میرے پاس ایک control extrude کا ہے دوسرا bevel کا ہے blender میں بہت زبردست چیز یہ ہے جو کہ اور دوسرے software میں مجھے نہیں معلوم لیکن ماہ میں تو نہیں موجود کہ یہاں پر آپ کا یہ curve as it is bevel ہو جائے گا اور اگر آپ دیکھیں تو میں اس کی depth کو increase کرتا ہوں bevel میں اور یہ دیکھئے یہ circle ایک پورا کا پورا اس کے اوپر extruded circle جو ہے وہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر چلنا شروع ہو گیا اور یہ میرے پاس جو بھی مجھے اب اس کا radius رکھنا ہے وہ radius اس bevel سے calculate ہو رہا ہے جیسے ہی یہ کر لیا اب میں اس کے بعد body کو unhide کر دوں گا cap کو unhide کر دوں گا اور چاہوں تو tongue کو بھی کر سکتا ہوں لیکن فیلال اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہ ان دونوں کو اس لیے unhide کیا ہے کہ اب میں اس کو اس curve کو لوں گا object mode میں میں موجود ہوں اور میں اس کو almost اس جگہ پر لاکر رکھوں گا جہاں پر vertical height اس کی تھوڑی سی ملے رہی ہو اور اب آپ دیکھئے میں پھر tab mode میں جاؤں گا تو وہ میرے points جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں میں اگر چاہوں تو اس وقت top view میں بھی جا سکتا ہوں اس کو align کرنے کے لیے لیکن میں اب ان کو manually align کرنا ہے ہم نے اور میں اس کو یہاں پر align تو کر رہا ہوں لیکن مجھے اب perspective view کی ضرورت ہے صرف اور صرف top view کی نہیں بلکہ مجھے side end top view کی ضرورت ہے تو دونوں کو میں ایک ساتھ نہیں لے سکتا اس لیے میں perspective view میں آگیا ہوں اور اب آپ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا move کروں گا چونکہ curve جو ہے وہ nerves curve ہے اس لیے وہ basically اگر دیکھا جائے تو curve linear اس کی اس کی nature ہے تو میں اب اب ہم نے کرنا کیا ہے صرف اور صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اس کے border کے ساتھ ہم نے align کرنا ہے اور ایسے align کرنا ہے کیونکہ آپ یہ یاد رکھئے گا کہ جب بھی ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک cv کو یہاں پر ان کو control vertex کہتے ہیں یہ یاد رکھی گئے یہ vertex نہیں ہے جب ہم curve میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ controlled vertex ہے کیونکہ میں نے آپ کو وہ straight line دکھائی تھی وہ straight line جو ہے وہ basically control کر رہی ہیں ان vertex کو تو ان کو directly control vertex ہی کہا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کو set کر رہا ہوں اور let's do it it's pd way cis ژی 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 موسیقی 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 ہم جائیں گے create کروں گا اس کے ornaments جو کہ رہ گئے ہیں and the shoe is almost complete اب آپ کے ہاتھ میں یہ model موجود ہے اور اب آپ اس کو control کر سکتے ہیں اس exercise کو یہاں تک لے کر جائیے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے part 7 میں اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا take care موسیقی